اوہوش میں آجاؤ یہ زندگی دھوکہ ہے یہ دھوکہ ہے یہ مچھر کا پر یہ دھوکے کا گھر یہ مکڑی کا جالا چڑتا سورج مت دیکھو دوکتے سورج کو دیکھو دیکھتے نہیں اور صبحوں کی رانائیاں وہ ابھی اپنا نشا اتار نہیں پاتی کہ ایک دم مغرب کا افق ان کو دبوش کر ساری رونک کو چھین لیتا ہے اور اس کی رونک کو اندھیروں میں بدل دیتا ہے دن کی جمک گمک کو سیاہیوں میں بدل کر رات آنے والی شام آنے والی ڈوبنے والا سورج وہ پکار پکار کے کہتا ہے یہ دھوکے کا گھر ہے اس کے چکر میں نہ پڑنا آج شیشوں کے سامنے کھڑا ہوا جوان کیا لڑکی کیا لڑکا کبھی یوں دیکھتا ہے 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 کب اپرشیسے کرکا دیکھتا ہے دائن زاویا سے دیکھتا ہے کبھی اپنی آنکھوں کو دیکھتا ہے کبھی اپنے ماتھے کو دیکھتا ہے کبھی اپنے گال دیکھتا ہے اپنے حسن پہ ا organize کا طلبگار بنتا ہے چند صبح ہیں چند شامیں بس چند صبح ہیں چند شامیں پھر کیا ہوا دیکھو دیکھو آج مکڑیاں آ گئیں بڑھاپے کی مکڑیاں آ گئیں اور انہوں نے بڑھاپے کی جھریوں کا تانہ بانا گن دیا ہے اب اسے کہتے ہیں شیشہ دیکھو کہ تم میں نہیں دیکھتا آج وہ شیشہ دیکھنے کی سکت نہیں نہیں مجھے شیشہ نہ دیکھاؤ یہ میں نہیں ہوں یہ میں نہیں یہ تو ہی ہے نہیں نہیں میری تو بڑی جوانی تھی بڑا خسن تھا میں تو وقت کی زلیخہ تھی میں تو وقت کا یوسف تھا تو آج دیکھ تو صحیح تیرا ہی چہرہ ہے یہ جھریان کہاں سے آئیں یہ بڑھاپے کی مکڑیوں نے کس وقت حملہ کیا تو نے تو بڑے زہر لگائے تھے کہ بڑھاپا نہ آنے پائے چہرے کی رونک نہ جانے پائے لاکھوں قسم کے تم نے میک اپ کے سامان خریدے اور کن 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 مسکتوں سے تو نے اپنے جسم کو سوارہ بنایا پر تو آج اپنا چہرہ کیوں نہیں دیکھتا آج نظریں وہ نظریں ہرنی جیسی آنکھ اس کے تو ہرنی جیسی آنکھ آج وہ آنکھ کا پپوٹا ہی نہیں اٹھ رہا آنکھ اٹھنے سے انکار کر رہی ہے آنکھ آنکھ اٹھنے سے انکار کر رہی ہے اور اس کی تو بڑی نازو انداز والی چال ہے اور آج اس سے قدم نہیں اٹھائے جا رہے آج اس کو ویلچیر پہ بٹھایا جا رہا ہے وہ ایک وہ مجھے نصر اللہ بٹھ ملا پہلے فلموں میں کم کرتا تھا اب تو ماشاءاللہ تینچلے لگے بڑی داری تو یہ او زمانے میں ہمارے زمانے میں فلموں میں کم کرتا تھا تو وہ کہنا کہ میں تین مند کی بوری کو یوں اٹھا کے پھینک دیتا تھا دو اولیوں میں پکڑ کے یوں اٹھا کے پھینک دیتا تھا آج مجھ سے خود زمین سے اوپر اٹھا نہیں جا رہا ہے ہاں یہ میرے بھائیو آنے والی صبحیں اور شامیں وہاں اپنے چہرے ہمیں اوپرے نظر آتے ہیں نہیں نہیں میں نہیں تو ہی ہے میری جمانی کہاں گئی اسے دنیا کھا گئی میری رونکھیں کہاں گئی اسے دنیا لے گئی میرا حسن کہاں چلا گیا وہ شام کے ساتھ ڈھل گیا میری جمانی کہاں چلی گئی وہ ڈھل گئی رات کے ساتھ شام کے ساتھ یہاں کا ہر ہر پھول کھلنے نہیں پاتا کہ وہ مرجھا جاتا ہے بہار آنے نہیں پاتی کہ خزان کے تھپیڑے اسے تھکا دے کر درختوں کو ننگا کر دیتے ہیں مستراہٹیں آنے ہی پاتی کہ آنسوں کی غم جم برسات شروع ہو جاتی ہے خوشیاں آنگن میں قدم پہلے رکھتی ہیں اور غم آ کر اس کو دھکا دے کے وہ جا کے پھینکتے ہیں ان کا آنہ بعد میں ہے کہ غم پہلے سے آ کر ایک کے کمار کے اٹھا کے وہ پھینکا ہے کہیں شادیوں کے نغمیں نہ سنا کرو جاؤ رونے والیوں کے نوحے سنو ناچنے والیوں کے گانے نہ سنو بین کرنے والیاں ان ماں کے بین سنو جن کے جوان لال ان کی آنکھوں کے سامنے میت بن کے پڑھے ہوتے ہیں ان عورتوں کے نوحے سنو جن کے جوان خامل ان کے سامنے چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑ کے جا کر قبر کے تسفر شروع کر رہے ہوتے ہیں ان باپوں کے جا کے ان کی غم غیث داستانیں سنو میرے بھائیو جو خود کہتے تھے یا اللہ مجھے موت دے دے وہ بیٹھا سسک رہا ہے اور جوان بچہ کندوں پہ اٹھا کر وہ جناس قبر میں لے آئے جا رہا ہے یہاں کے راگ نہ سننا دھوکہ کھا جاؤ گے یہاں کے ہوتلوں میں نہ جانا وہ زید دھوکہ فریب ہے مسکراہٹیں دھوکہ ہیں اور یہاں کے ہوتل وہ ایمان کو برباد کرنے کے اڈے ہیں وانا جانا وہاں ہر چیز مصنوع ہے لوٹ کے قبرستان جانا شکستہ قبریں ویران قبرستان ٹوٹی ہوئی قبریں اکھڑی ہوئی قبریں اور جھکی ہوئی قبریں وہ سیدھا قبریں دھسی ہوئی قبریں ہائے ہائے ایک قبر ایک ایک قبر کہے گی میں بھی کپو کسی کاثر پر غرور تھا میں مینی شریف کے قبرستان سے گزر رہا اے جگہ فاتح پڑنے جا رہا میں قبرستان کے درمین سے گزر رہا تاکہ قرآن پر تو دائیں بہن سب کو اس کی صالح ثواب کرتا جاؤں اللہ کی قسم میں نہیں جانتا کون ہے کیا ہے ایک قبر نے میرے پاؤں روک لی اس کی بے بسی نے اس کی حسرت نے اس کی بوسیدگی نے اس کی اداسیوں نے اس کی غموں نے میرے پاؤں روک لی میں تو اپنے دھیان میں جا رہا ہوں میرا اپنا عزیز ہے میں اس پہ فاتح پڑنے جا رہا ہوں مجھے نہیں پتا کون مرا ہوا ہے پر اس کی قبر تھی ویرانی نے بوسیدگی نے میرے پاس الفاظ نہیں میں کیسے وہ نقشہ دیان کروں کہ چلتے ہوئے قدم میرے روک گئے اور میں اسے کھڑا ہو کہ قبر کو دیکھنے لگا دیکھنے لگا اور میں بے ساکر مجھے یوں لگا جیسے قبر کا ایک ایک ذرہ کہہ رہا ہو ادھر بھی کچھ پڑھتے جاؤ یہاں کوئی کبھی نہیں آیا ماں کو دفن کرنے کے بعد اولادیں بھول جایا کرتی ہیں ماں کی گود میں برسوں کھیلنے کے بعد کریاد میں نہیں رہتا کوئی ماں تھی باپ کے کندے پر برسوں سواری کرنے کے بعد یاد نہیں رہتا کوئی ہمارے لئے گھر بنا گیا تھا زمینی چھوڑ گیا تھا جائدادیں چھوڑ گیا تھا وہ ایک محرم میں چلے جاتے ہیں اگر یہ رسم نہ ہوتی تو شاید کوئی قبروں پہ بھی نہ جاتا اپنی مصروفیتیں جب آدمی خود باپ بنتا ہے باپ بھول جاتے ہیں جب خود بچی ماں بنتی ہے ماں بھول جاتی ہیں جب اپنی دوستیاں بنتی ہیں بھائی بھول جاتے ہیں کون مرے مرے ہوئے کو یاد رکھتا ہے یہ فنا کی جھوک ہے مچیانے کا مقام ہے کوئی کسی کو یاد نہیں کرتا حضرت علی نے فرمایا تھا حضرت فاطمہ کو دفن کرنے کے بعد لَكُلَّ اجْتَمَاعٍ مِّنْ خَلِيلَيْنِ فُرْقَةٌ وَكُلَّ الَّذِي قَبْلَ الْمَمَاتِ قَلِيلُوا آج فاطمہ کو دفن کرنے کے بعد مجھ پر یہ بات کھل گئی ہے کوئی کسی کا ساتھ نہیں دے سکتا کوئی صدا سلامت نہیں رہ سکتے ایسی حسین جوڑی بھی آج بکھر گئی ایسا حسین جوڑا کوئی دنیا میں کہاں سے لائے گا ایسا جمال کوئی کہاں سے لائے گا ایسی جوڑی کوئی کہاں سے لائے گا علیہ و فاطمہ کی جوڑی کوئی دکھائے تو صحیح کوئی نبیوں کے بعد کوئی ایسی جوڑی بنی ہو لیکن آج یہ جوڑی ٹوٹ گئی چوبیس سال کی عمر میں فاطمہ جدائی دے گئی چوبیس برس کی عمر میں جدائی دے گئی ہاں لیکن بھائی ان کا تو مرنہ بھی زندگی تھا پانی کے لئے تو ذرا طریف فرما رہے ہیں آج دیکھو دیکھو اِنَّ اَسْتِقَادِي فَاطِمَةَ بَعْدَ اَحْمَدَ دَلِيلٌ عَلَىٰ أَلَّا يَدُومَ خَلِيلُ آلہاو دیکھو دیکھو میں نے انہی ہاتھوں سے محمد مصطفیٰ کو قبر میں اتارا تھا آج انہی ہاتھوں سے میں نے فاطمہ کو اتار دیا آج موشید دنیا کا دھوکہ کھل گیا ہے مجھے پتہ چل گیا ہے کہ یہاں کوئی دوستی سلامت نہیں رہ سکتی کوئی گھر آباد نہیں رہ سکتا او میرے بھائیو کوئی گھر کتنا آباد رہے سلامت رہے ایک دن آتا ہے کہ مگڑی کے جالوں کے سوا وہاں کچھ نہیں ہوتا ہواوں کی سمسنہ حق کے سوا وہاں کچھ نہیں ہوتا اللہ کا واسطہ دیتا ہوں فیصلہ بات سے دھوکہ نہ کھاؤ اس کے بازاروں سے دھوکہ نہ کھاؤ ہوش میں آؤ ہم غلط جا رہے ہیں او میرے بھائیو اگر مر کے اللہ کے پاس جانا ہے تو اس زندگی سے واپس آؤ واپس آؤ میں اللہ کا اس کے رسول کا واسطہ دیتا ہوں اگر مر کے کہیں اور چلے جانا ہے اگر مر کے اللہ کے پاس نہیں جانا یہ اللہ کے رسول کا سامنا نہیں ہے جو مرضی کرو پھر ہم بھی اپنی ہم بھی چھوڑیں اب ہمیں بھی کوئی سمجھاؤ ہم کیوں بول بول کے گلے کی ایک ایک رگ میں درد اتار بیٹھے گھر چھوڑ 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 سارا وجود ہڑیوں میں ہڑیوں میں درد اتر گیا ہے تو کچھ ہمیں بھی راستہ بتاؤ کہ یہ راستہ ہے اس پہ موج ملہ بھی ہوگا اللہ بھی نہیں ملے گا آؤ ہم سب تم پر ہم بھی مل کر تمہارا ساتھ دیں ہم کیوں ایسے کھاری اٹھائے ہوئے دردر کی ٹھوکریں کھاتے کر رہے ہیں میرے بھائیو اور اگر ایسا کوئی راستہ نہیں ہے وہ میں بتا رہا ہوں کوئی نہیں ہے کوئی نہیں ہے کوئی نہیں ہے میرے پاس کوئی مضمون نہیں بیان کرنے کو میں یہ نوجوانوں کو دیکھتا ہوں میرے بند ٹوٹ جاتے ہیں میں دیوانہ ہو جاتا ہوں کہ میں ان کے کیسے دلوں میں اتر کر ان کے دلوں کی لگاموں کو اللہ کی طرف پھیر دوں اور اس کے رسول کی طرف پھیر دوں یہ جب گانے بجانے میں ڈوپتے ہیں جب یہ رکس گاہوں کو چلتے ہیں جب یہ تاجر غلط تولتے ہیں اور جب یہ بنک صرف کرزے لے کر لمبے لمبے نظام بناتے ہیں پرائز بانڈ خرید کر دعائیں مانگتے ہیں یا اللہ میرا بانڈ نکل آئے اوہ میرا بھائی تجھے کیا ہو گیا تو جوہے پر دعائیں کر رہا ہے کہ یا اللہ میرا بانڈ نکال دے میں ایک کیسے ہوش میں لاؤں میں تو خود مد ہوش ہو چکا ہوں میں تو صدمے جیسے آدمے کو پاگل کر دیتے ہیں دیوانہ کر دیتے ہیں وہ دیوان کی کیفیت ہے کہ کوئی سنتا ہی نہیں چار دن کے تھوڑی دیر کے لیے ہائے ہائے کرتے ہیں پھر وہی دگر وہی راہیں وہی غفلت وہی صبحیں وہی شامیں کہاں سے کوئی آئے گا کون سی آواز آئے گی کوئی قیامت کے کڑکا کو سننا چاہتے ہو کیا آسمان کے دھماکے سن کے توبہ کرنا چاہتے ہو کیا آسمان کی بجلیوں کو کوندتا دیکھ کر پھر توبہ کرو گے یا زمین کے کلیجے کو پھٹتا دیکھ کر پھر توبہ کرو گے یا سمندر کی بپھری موجوں کو چڑھتا دیکھ کر پھر توبہ کرو گے یا ہواوں کے چھکڑ بگولوں کو دیکھ کر پھر توبہ کرو گے نہیں نہیں پھر توبہ کا وقت نکل جاتا ہے ابھی وقت ہے ابھی ہم لوٹائیں آ جائیں قبروں کی بوسیدگی یاد کرو قبروں کے اندھیرے یاد کرو اور میں آپ کو سنا رہا تھا اس قبر نے مجھے روک لیا اس کی ایک ایک مٹھی کے ذرے نے مجھے کہا کچھ ادھر پڑ دو یہاں کوئی نہیں آیا ہاں ہاں کوئی نہیں آیا کرتا کوئی نہیں آیا کرتا یہاں علی فاطمہ جدا ہو گئے باقی کون ہمیشہ رہ سکتا ہے اور جب جدائیاں ہوتی ہیں پھر کہوتا ہے کَأَلَّمْ تُكُنْ بَيْنِ وَبَيْنَكَ خُلَّةٌ وَلَا حُسْنُ وُدِّن مَرَّةً فِي التَّبَادُ لِ پھر ایسا ہوتا ہے جب جدائیاں ہو جاتی ہیں پھر یوں ہوتا ہے کہ جیسے کبھی کوئی آیا ہی نہ تھا کوئی مل بیٹھائی نہ تھا کوئی ماں نہ تھی کوئی باپ نہ تھا کوئی بھائی نہ تھا کوئی سنگی نہ تھا کوئی ساتھی نہ تھا اس طرح انسان بھلا دیتا ہے اپنے جھملوں میں گم ہو کر ہنسی مذاق میں گم ہو کر میں اس قبر میں کھڑا پرتا جا رہا ہوں اس کا قطبہ ٹڑا ہو چکا ہے زمانے کی گردش نے اور ماضی کے بے رحم گردش نے اس کے سارے قطبے کو کالا کر دیا تھا مجھے تجسس ہوا میں دیکھوں یہ ہے کون جس کی قبر نے مجھ جیسے اجنبی کو رونے پہ مجبور کر دیا اور مجھے کھڑا کر دیا میں قریب ہوا میں نے جھاڑا تو پر لکھا ہوا تھا اللہ اکبر رستمِ ہند ایمام باکش رستمِ ہند ہے جس کے لئے مہاراجِ قالین بشاتت جس کو ہاتھیوں پہ سوار کروا کے لائے جاتا تھا جس کے آگے پیشے ڈھول بچتے تھے جس سے آج کل یہ کرکٹ کے کھلاڑیوں کے آگے پیشے خلقت ہوتی ہے یہ وہ دور تھا جب تہلوانوں کے آگے پیشے خلقت ہوتی تھی آج اس کی خبر ویران ہو کر کہہ رہی ہے کوئی ادھر بھی تو پڑھ کے جب سلتا جائے کوئی یہاں بھی تو کچھ توفہ دیتا جائے میرے محترم بھائیو جب موت آئے گی تو گوئی اولاد یاد نہ کرے گی